ایک بار پھر پوری دنیا کی نگاہیں اب بور و امریکی راجپتی ڈانلڈ ڈرم کے خلاف مہابیوک کے آگے کی گھر روائی پرٹی کی ہوئی ہیں اس معاملے میں امریکی سنسط کے اچھے صدن سینیٹ میں منگلوار سے سنوائی شروع ہوگی مہابیوک کے گھر روائی نے واشنگٹن میں ایک بار پھر سے راجنیدک تناؤ پیدا کر دیا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں ڈیموکریٹک پارڈی کے صدر سے جاتے ہیں اس میں یو ایس کیپیٹل ہل پر ہوئے بھیڑ کے ہنسک حملے کے لیے ٹرم کو ذمہ دار ٹھرائے جائے تو وہیں ریپبلکن پارڈی کے صدر سے مہابیوک کی برگریہ کو درکھنار کر آگے بڑھنے کی حمایت کر رہے ہیں اس بیچ ٹرم کے وکیلوں نے اس معاملے پر گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ٹرم کیونکہ اب راشترہ پتی نہیں ہیں اس لیے یہ سنوائی ارسام بیدانک ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کیپیٹل ہل پر چھے جنوری کو ہوئے حملے کو بڑھگانے کے معاملے میں دیمکریٹ سدسیوں کے ساتھ ہی دس ریپبلکن سانسدوں نے بھی تیرہ جنوری کو ٹرم کے خلاف مہابیوک کی گارروائی کا سمردن کیا تھا نشلے سدن سے مہابیوک پرستاؤ پاس ہونے کے بعد اسے اب سینیٹ پر پاس کرانے کیلئے دو تیہائی متوں کی ضرورت ہوگی ورطمان میں سو سیٹو والی سینیٹ میں دیمکریٹک اور ریپبلکن دونوں کے پچاس پچاس سدسے ہیں اس ستھی میں آپ سبی کی نگاہیں جو بائیڈن سرکار پر ڈکی ہیں کہ وہ ٹرمپ کو کیپٹل ہیل ہنسا کے معاملے میں دوشی ٹھہراتی ہے یا ٹرمپ اس سے پچھ نکلیں گے